بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیاری ویورز کیسے آپ سب لوگ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین جی تو آج میں ایک زبردست قسم کی ریسے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں جی ہاں وہ ہے ساگو دانا ملک بنانے جارہے ہیں ساگو ڈرنک بھی کہتے ہیں اس کو یہ افطاری میں سپیشلی بنتی ہے اور اس کے علاوہ گرمیوں میں بھی بنایا کہ اس کو پی سکتے ہیں بہت ہی یمی سی ہوتی ہے جیسے ربڑی دودھ ہوتا ہے ویسے ہی یہ تیار ہوگا ہمارا یہ ملک ساگو دانے تو سب سے پہلے میں نے تقریباً دو کپ بڑے والے مگ جو ہوتے ہیں وہ بھر کے پانی کے شامل کر دی ہیں ایک برتن میں فلیم کو اون کر لی ہے ٹھیک ہے میڈیم فلیم کر کے اس کے بعد اس میں تین سے چار چمچ میں ساگو دانے کے بھر کے شامل کر رہی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے وائل کر لینا ہے کہ جو ساگو دانے کی شکل ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اچھی طرح ٹھیک ہے اس کی جو وائٹنیس ہے وہ ختم ہو کے ٹرانسپیرنٹ کی شکل میں آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے تو جیسے ہی یہ وائل ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک سٹینر تو اس کو سٹینر میں نکال کے اوپر سے پانی بھی بہا دیں گے ٹھیک ہے یہ میں اس کو قریب سے بھی آپ کو دکھا دوں گی کہ کیسے میں نے وائل کیا یہ دیکھیں یہاں پہ فلیم کو اوف کر رہی ہوں میں اور اس کے بعد جو ہے سٹینر لے کے اسی طرح کا سارا یہ آپ نے سٹینر کر لینا ہے میں نے جس تھوڑا سا نکال کے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھا دی ہے کہ کیسے آپ نے سٹینر کر کے اوپر سے اس کے پانی بھی بھا دینا ہے باقی جو کڑھائی کے اندر ہے سارے کو میں اسی طرح چھان لوں گی ٹھیک ہے پانی سے الگ کر لوں گی اور اس میں جو ہے ایک کپ پانی کا شامل کر دینا ہے اور اس میں جو ہے میں جیلی یہاں پہ بنا رہی ہوں گرین کلر کی آپ کسی بھی کلر کی کسی بھی فلیور کی بنا سکتے ہیں ریڈ یا اورنج یا ییلو جو بھی آپ کو پسند ہو میرے پاس یہ گرین والی رکھی تھی میں ہاف پیکٹ شامل کر رہی ہوں یہاں پہ ہم بنانے جا رہے ہیں تقریباً چھے گلاس یہ بننے کا تیار ہوگا یہ جو ریسپی ہے چھے گلاسوں کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں تو یہاں پہ جہلی تیار ہوگی ہے تو اس کو ایک برطن میں نکال کے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے اس کو جمانے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے یہاں پہ ابھی اس میں سے بھاپ نکڑ گیا جیسی تھنڈی ہوگی اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اچھے سے جم جائے اس کے بعد یہ ہاف لیٹر دودھ لیا اس میں میں نے تھوڑا سا الیچی کا ایسنس ڈال لیا اور چار ٹیبل سپون چینی شامل کر دیا دودھ میں اس کے بعد آدھا کپ دودھ لیا یہاں پہ اور دو ٹیبل سپون میں یہاں پہ شامل کری ہوں کسٹڈ پاورڈر کے میں شامل کری ہوں مینگو فلیور آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو سرابری یا ونیلا یا بنانا جو بھی آپ کو پسند ہو فلیور اسی میں بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ سیم یہی کلر یا یہی فلیور آپ کو شامل کریں یہاں پہ دودھ کو وائل آ گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا چار سے پانچ منٹ اس میں آپ کو الیچی کا پاورڈر شامل کر سکتے ہیں ثابوت الیچی بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے ایک ڈروف جو اینا ایسنس کا ڈالا ہے اور چار چمچ چینی شامل کی تھی اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ تو اس کے بعد ہم نے فلیور کو دوبارہ سے میڈیم کر لیا ہے اور کسٹڈ کو اچھی طرح حل کر کے اور اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح ٹھیک ہونے تک پکائیں گے اور اس میں مسلسل چمچ بھی چلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں بنانا جیسے کہ ہم کسٹڈ ہم بناتے ہیں کھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا جو ہےنا یہ ٹھیک بھی ہو اتنا ٹھیک ہو جیسے ربڑی دودھ ہوتا ہے اس طرح کا ٹھیک ہو اور اس کے علاوہ جو ہےنا یہ بہت زیادہ گاڑھا بھی نہ ہو بلکل ہلوہ ٹائپ نہ بن جائے یہ دیکھیں میں قریب سے دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو ایک بال میں نکال لوں گی اور اس کو اسی طرح سے اچھی طرح سے پھینٹ کے تھنڈا کر لینا اس کے بعد اس میں کچھ فروٹس شامل کر دینا ہے سیب ہے سرابری ہے انگور ہے اور کلے ہیں ٹھیک ہے حضر بھی ضرورتہ آپ شامل کر سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کا جو ہے نا سیب ہے میں نے اس میں شامل کی ہے دو کلے سوبری کے چار پانچ دانے ہیں اور انگور ہیں آٹھ دس دانے اور جو ہم نے ساگو دانہ وائل کیا تھا اس کو اب شامل کر دیں گے چاہیں تو آپ کسٹڈ کے ساتھ بھی اس کو خک کر سکتے ہیں ساگو دانے کو سب سے پہلے وہ شامل کریں گے اس کے بعد یہ سارے فروٹس شامل کریں گے اس کے علاوہ آپ رائی فروٹس بھی کٹے ہوئے شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں لاسٹ میں گارنش کے لئے شامل کروں گی فیستہ بادام ٹھیک ہے تو ہس پہ ضرورت آپ نے سارے فروٹس شامل کر دینا ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اچھی طرح مکس کیا اب ہم نے جائلی کی کٹنگ کر لینی ہے جائلی کو میں نے جمال ہی اچھے سے اس کی کٹنگ کر کے اپنے اس آپ کے پیسز میں آپ کٹ کر لیں جیسے مرضی بڑے چھوٹے اچھا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل پر فرس ٹائم آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا اس طرح آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گا ویڈیو اچھی لگے تو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے کمنٹ کر کے بھی بتانے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے یہاں پہ ساری جیلی جو ہے نا مکس کر دیں گے بال میں سب چیزوں کے ساتھ اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا تھنڈا تھنڈا سرو کریں گے آپ چاہیں تو اس میں برف بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے کسٹڈ کا جو دودھ بنایا تھا نا اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیا کیونکہ ابھی اتنی زیادہ گرمیاں نہیں ہیں لیکن اگر آپ فل گرمیاں میں بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی اس میں آئس کیوز شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں سارو کر رہی ہوں تقریباً چھے گلاس کے برابر بنایا ہے یہ ایک گلاس میں میں شامل کروں گی اور ایک بڑے مگ میں شامل کروں گی لاسٹ میں اس میں میں اوپر سے کٹے ہوئے بادام بستہ شامل کر دوں گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا مزدار سا ربڑی ٹائپ کا دودھ تیار ہو گیا ساگو دانہ ڈرنک تیار ہو گئی ہے دیکھنے میں بھی اتنا یمی سا لگ رہا اور کھانے میں تو کھانے میں پینے میں تو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا تھا تو ہمارا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ہے جی اس کی فائنل لک تو ملتے ہیں جی پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دینیا اجازت تھنکس پور وچنگ اللہ حافظ بسیارا 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 دیکھر بسیارا کنے لکھر